ورکم بیک آفٹر دو بریک سو باسے صاحب یہ لیبنان میں کیا ہو رہا ہے ریٹر اسرائیل جو ہے پھیلتے پھیلتے پہلے پورا فلسطین تباہ کیا دل اداس ہے متحہ یہ غصہ بھی ہے کچھ اداسی بھی ہے اور ایک غم بھی ہے غصہ کس پہ اداسی بھی ہے دیکھئے ہماس نے ایک کاروائی کی ساتھ اکٹیوبر کو اور ہماس کو کون سپورٹ کرتا ہے ایران بلکل ہزباللہ کو کون سپورٹ کرتا ہے ایران سیریا اور عراق میں جو ملیشیز ہیں ان کو کون سپورٹ کرتا ہے ایران بھوتیس کو کون سپورٹ کرتا ہے ایران پھیلا ہوا ہے ایران کا سورسو دیکھئے ایران کا سورسو دیکھئے کتنا بڑھ گیا ہے اور ہماس کے بعد تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ جو ہماس نے ایکشن لیا چلیے اس پہ میں نے پہلے بھی بحث کی ہے کہ ٹھیک تھا غلط تھا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس کے بعد سے ہمیں یوں محسوس ہوا کہ اب ایران بھی اور ہزباللہ بھی بلکل فلسطین کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے صحیح لیکن سات اکٹوبر سے اب سال ہونے کو آنے والا ہے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اس جنگ کو سال ہونے لیے اختالے سے بیالیس ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں غزہ کا اسی فیصد انفرسٹرکٹر تباہ ہو کھندر بن چکا ہے بلکل کھندرات اور پھر سب سے خیر وہ باقی باتیں بڑی افسوسناک ہیں اسماعیل ہنیا کو تہران میں شہید کر دیا جاتا ہے ہمیں تو پہلے بھی میں نے آپ نے کہا تھا کہ جی بس اسراعیل آپ کو بڑا کہ بس ایران کا حملہ ہوئی ہے ہوئی 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 ہے میں نے کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایران کچھ کر سکے گا اس بارے میں صحیح اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ حزباللہ کے جو ہیں فواد شکر ان کو شہید کر دیا تا ہے ایران اسرائیل بیروت میں ایک ایکشن لیتا ہے ابھی دوسرے کچھ تین چار دن پہلے جو آقل صاحب ہیں ان کے ایک اور ملٹری کمانڈر ان کو بھی شہید کر دے جاتا ہے حزباللہ کے جی اس کے علاوہ ہی جو پیجر جو ایکسپلوجنز کا معاملہ چلا ہے جس میں ہزاروں کے مطلب لوگ وہاں زخمی ہو گئے ہیں اور کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں آج غزہ میں ایک اور حملہ ہوا جس میں بیروت میں سوری بیروت میں ایک اور حملہ ہوا جس میں سودہ لوگ شہید ہو گئے میں یہ سوچتا ہوں کہ ایران جو میرے اگر آپ مجھ سے پوچھے تو ایران پر ہی طرح ناکام ہو چکا ہے ایران اور حزباللہ دونوں دیکھیں اس طرح بڑھ کے مارنے سے کام نہیں چلتا کہ جی اب انساراللہ کہہ رہے ہیں نسراللہ کہہ رہے ہیں جو حزباللہ کے لیڈر ہیں کہ جی اسرائیل نے تو ڈیکلیئر کر دی ہے جنگ وار تو ابھی سات اکٹوبر کے بعد سب تک کیا ہو رہا تھا مطلب میں تو اب بالکل ایران جو ہے سوری تو سیئی داٹ لیکن ایران کی بڑکوں نے بھی بڑکیں جو مارنے والی چیزیں ہیں اس نے اور معاملات وہ خراب کیا ہے جب قاسم جب ان کے سفارت خانے دمشق میں جب حملہ ہوا تھا اور انڈیا کچھ ریولیوشنری گارڈز وہاں ہلاک ہوئے تو اس کے بعد ایران نے ایک ایکشن لیا ہم نے دیکھا تین سو سے زائد میزائلز گرائے گئے اس کا اثر خاص کچھ نہیں ہوا پھر ہمیں آیت اللہ رولہ خمینی کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ بھئی اب اسرائیل کے اندر ہم نے کوئی ایکشن لینا ہے اب اس کو کتنے عرصہ ہو گیا ہے اسمائل حانیہ کی شہادت کو ابھی تک کچھ ہمیں نظر نہیں آیا اسرائیل تو اس کو ایک شہ مل گئی ہے کہ یار یہ تو صرف باتیں ہی کرتے ہیں لوگ ان میں ہمت تو ہے نہیں اور دوسری طرف اگر آپ دیکھئے تو جو عرب دنیا ہے وہ تو مستقل سوئی ہوئی ہے انہوں نے وہ تو اللہ تعالیٰ سے آئی ڈو نوٹ نو وہ تو شکر مانگ رہے ہیں کہ حضباللہ بھی ختم ہو رہی ہے یا حضباللہ بھی اس وقت ڈیفینسیف پہ ہے ایران بھی ڈیفینسیف پہ ہے اور حماس کو بھی ختم کیا جانا ہے وہ تو اس شاید ہی امید لگا کے بیٹھے تھے کہ یہ ہو جائے کیونکہ ان کو قطن یہ پسند نہیں ہے کہ ایران کا انفرنسس علاقے میں بڑھے کیونکہ ان کو اپنی ریجیمز پیاری ہیں وہ ساری باچھاتے ہیں نا تو وہ اپنی اپنی ریجیمز کو بچانے کے چکروں میں ہیں ایران کبھی کھل کے سامنے آ گیا ہے اور حضباللہ کا بھی دیکھیں اسرائیل کو امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے ٹیکنولوجیکلی بہت آگے ہیں وہ ابھی جو پیجر کا ایکسپلوجنز ہوئے ہیں یہ بھی دیکھیں ایک بہت بڑا مطلب کس طرح انہوں نے ایک فرنٹ کمپنی بنائی ان کو کس طرح پیجر ان کے لیے بنائے جس میں انہوں نے ایکسپلوسیفز رکھے اور پھر اس کو ایک ہی ساتھ تیاری کا اندازہ ہوتا ہے مطلب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے شاتر لوگ ہیں اور آپ کا مقابلہ کس طرح شاتر ایک اس ریاست سے ہے اور کتنی جو زائنسٹ ایک پوری تحریک ہے یہ پوری اسرائیل تک محدود بھی نہیں ہے اور یہ ہر طرف موجود ہے ہنگری میں ایک کھولی گئی اور تائیوان سے یہ بن کے آئے تو آپ دیکھئے کہ کتنے ان کے لمبے ہاتھ ہیں اور حزباللہ اور ایران یہ صرف بڑھکیں مار رہے ہیں دیکھئے نا ہماس سے تو اپنا کام پورا کر دیا فلسطینی تو کوئی شک نہیں ہے وہ ابھی تک جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور اللہ جانتا ہے میرے خیال میں کہ وہ بھی قربانیاں دینے کو تیار ہیں وہ اور دیتے رہیں گے کیونکہ فلسطینی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں سچی بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے جو جھوٹی قسم کی امیدیاں ان کو دلائیں تھیں یا حزباللہ نے فردائٹ میٹر ان کو دلا رکھی تھی وہ سب ایک لحاظ سے وہ کلیپس ہو گئی ہیں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ حزباللہ یا ایران فردائٹ میٹر ان کو کوئی فکر ہے ہماس کے عالے سے یا فلسطینیوں کے معاملے میں ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے ایک وہ بھی اب ریالسٹک ہے ایک ریال پولیٹیک جو ہوتی ہے نا ایران بھی وہی کر رہا ہے اور حزباللہ بھی وہی کر رہا ہے حزباللہ بھی نہیں چاہتا کہ جو اس کی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ طاقت ہے یا اس کے پاس جو اس وقت ایک بیزائلز ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب جو اس کی جو آرگنائزیشن میں لوگ ہیں ان کو مزید نقصان پہنچے تو یہ بڑے بڑے دعوے کرنا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے حزباللہ نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا سچی بات اگر آپ پوچھئے ہم آج دیکھا تھا حزباللہ کی جانب کہ ٹو فنڈ سیچویشن کریئٹ کریں گے لیکن حزباللہ نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا جب تک کہ ان کے اپنا کمانڈر شہید نہیں ہوا فواد شکر جب وہ شہید ہوا تب حزباللہ کو یاد آیا کہ جی ہم نے اسرائیل یہ خلاف کچھ ایکشن لینا ہے اب ان کا ایک اور کمانڈر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں آقل پورا نام مجھے بھول گیا ان کا تو وہ اب شاید کچھ وہ تھوڑا بہت ایکشن دکھا دیں لیکن فلسٹین کے معاملے میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ سیریس ہیں یہ لوگ بھی بس ایک لحاظ سے انہوں نے دعوے بہت کیے ہیں لیکن کوئی مجھے نظر نہیں آتا آن ڈا گراؤنڈ کہ یہ لوگ کوئی سیریس آہ ایفرٹ کر رہے ہیں اور یہی سب سے بنیادی جو ہے معاملہ ہے دوسری طرف جو ہے اس سیکسمن میں ہم نے عجید دوول صاحب کا بھی شاید ذکر کرنا تھا بلکل عجید دوول صاحب کو مبارک ہو کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ گرپت کیا نام ہے ان کا اتنا نام ہو جی ہے ہمیشہ گرپت وند سنگ پنن جن کو قتل کرنے کی سازج بنائی تھی بھارت نے اس پہ نکیل کوپتا اور جو اس وقت روہ کے چیف تھے سمن گوئل یہ سب لوگ شامل تھے اس میں اور میں نے شاید پہلی بھی آپ کو ایک شو میں کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اتنی سازش ہو رہی اور عجید دوول کو امنا ہو بلکہ شاید پرائم منسٹر کو بھی علم ہو موڈی کو بھی اچھا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اب نیو یورک میں کوٹ نے سمن ایشو کر دی ہیں جی آجید دوول اور جو پہلے تھے سمن گوئل جو روہ کے چیف تھے اور ریکارڈ لوگ جو آفیسرز تھے روہ کے وکرم یادیف اور جو یہ نکیل گپتا جو ہیں ان چاروں کے خلاف ایک لحاظ سے ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ اکیس دن کے اندر اندر یا پچیس دن کے اندر اندر اپنا جواب سبمیٹ کروائیں تو اب آج کل اجید دوول موڈی صاحب کے ساتھ امریکہ کے دورے پہ بھی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو دیکھئے نا امریکہ کو بھی پریشانی ہے امریکہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتی ہیں کہ ناخش سا ہے بھارت کے ساتھ اس معاملے میں کیونکہ بھارت نے امریکہ کے امریکہ کے تحفظات یا خدشات کو دور کرنے کے لیے ایک ہائے لیول کمیٹی بھی بنائی تاکہ اس معاملے کو دیکھا جا سکے کہ آیا راک کے اوفیشلز تو اس میں انوارڈ نہیں تھے تو اس کمیٹی کے چیئرمن کون تھے اس کمیٹی کے جو بنائی گئی تھی کہ پنن کا جو ایک کانسپریسی تھی اجید دوول اجید دوول کو اس کمیٹی کا ایڈ بنایا اور اب اجید دوول ہی جو ہیں کو نیو یورک نے سمن کر دیا کہ آپ آئیے اس پہ کیا کومنٹ کریں گے کومنٹ یہی ہے کہ اجید دوول کا ہاتھ بھی ہے اور مطلب آپ نے اسی کو ہی ریفری بنا دیا جو اصل میں کھلاڑی بھی تھا تو اب ہائی لیول جو کمیٹی کی انکوائری ہو رہی ہے اس کے تو نتائش کبھی نکلنے نہیں ہے نا یا تو ابھی تک وہ شیئر بھی اسی لیے نہیں کر پائے کیونکہ اس میں اگر وہ شیئر کرتے بھی ہیں تو اس میں اجید دوول کا نام تو آنے ہی آنا ہے اب بھارت کے لیے تو یہی مناسب ہے کہ کوئی مناسب سا کوئی معاملہ ڈھونے اور اجید دوول صاحب کو فارق کریں کیونکہ یہ اب ان کے لیے اب ان کے لیے امباریسمنٹ یہ بننے جا رہے ہیں اجید دوول صاحب جس طرح دیکھیں نا گوئل جو سمند گوئل تھے را کے چیف ان کو تو فارق کر دیا تھرٹی اے جون کو میرے خیال میں ان کی ٹرم پوری ہونی تھی ان کو پھر ایکسٹینڈ نہیں کیا کیونکہ وہ امباریسمنٹ تھی اس طرح جو ہے وکرم یادف جو کہ را کے اس کو بھی کہیں بھی دیا کہ تم بس انڈرگراؤنڈ چلے جاؤ دوبارہ میں نظر نہ ہو نظر آئے تو پھر تمہاری شامت ہے نکل گپتہ کو تو امریکہ نے پہلی گرفتار کر لیا چیک ریپبلک میں سے وہاں سے جب وہ ٹریول کر رہے تھے تو اب یہ معاملہ بڑا کھل کے آ رہا ہے اور جو یہ گرپتون سنگ پنن ہیں یہ امریکی شہری بھی ہیں اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جون کے مہینے پچھلے سال وہ دوسرے جو حرمی سنگھ تھے ان کو بھی قتل کیا گیا تھا وینکور میں تو سکھ فر جسٹس جو ہے نا سکھ فر جسٹس یہ ایک مومنٹ چل رہی ہے اور خالستان کی مومنٹ بھی چل رہی ہے تو بھارت کو عجید دوول صاحب نے جو کہ پاکستان بھی کافی عرصہ رہے ہیں لیکن اب وہ ایک لحاظ سے ایمبیرسنگ ہو گیا ہیں معاملہ ان کے لیے اب یہ کس طرح اس سے اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں وہ شاید ان چیزوں کو مختلف زاویے سے دیکھیں کیونکہ ٹرمپ اور بائیڈن میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ بھارت کے لیے دونوں ہی ٹھیک ہیں بھارت کو اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ بھارت نے آپ کو اس طرح پوزیشن کر رکھا ہے آپ کے امریکہ بھارت پر ڈیپینڈنٹ ہے جہاں تک انڈو جو ایشیا پیسیفک کی بات ہے یا انڈین اوشن کی بات ہے یا چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کی بات ہے تو اس وجہ سے بھارت لیکن ایک معاملہ تو اب کورٹ تک پہنچ گیا ہے نیو یورک میں دیکھئے نا تو اب یہ لیگل پروسس تو چلے گا اب وہ کس طرح اس کو ہنگل کرتے ہیں کیونکہ جو بھارت کی وزارات خارجہ انہوں نے تو بیان دے دیا ہے کہ یہ سب فضول ہے بلکل ہم اس کو نہیں مانتے لیکن ایک embarrassment تو ہے عجید دوول صاحب کے لئے اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ جو عجید دوول صاحب کی appointment بھی تھی نہ ہے as national security advisor اس میں یہی تھا کہ یہ اس وقت تک national security advisor رہیں گے جب تک prime minister موڈی جو ہیں وہ prime minister رہیں گے تو اب prime minister موڈی بھی شاید جب پچھتر سال کے ہو جائیں گے دو سال کے بعد یا ایک سال کے بعد تو شاید وہ بھی step down کر جائیں جو کہ مشکل لگتا ہے کیونکہ بی جے پی نے دیکھی اگر دوہزار انتیس کا ان کے انتخابات جیتنے ہیں تو شاید ان کو ایک نیا leader چاہیے ہوگا موڈی صاحب نے تین successive terms کر لی نا دوہزار چودہ دوہزار انیس دوہزار چوبیس اب دوہزار انتیس میں ان کا وہ charisma وہ spark رہتا ہے کیونکہ دوہزار اس سال کے جو election میں تو کافی ان کو شکست شکست تو نہیں لیکن کافی ان کی جو گراف تھا نیچے گراف نیچے آیا تیس سو تین سیٹوں میں سے وہ دو سو چالیس سیٹوں تک پہنچ گئے ہیں تو اگلے انتخابات تک شاید وہ ایک سو کچھ سیٹوں پہ آ جائے ہیں مزید نیچے آ جائے ہیں تو بی جے پی اور آر ایس ایس خاص تو پہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوگی کہ اگلا لیڈر اگلا election ہم موڈی کے ساتھ ہی لڑیں یا بی جے پی کو کوئی اور ایسا چہرہ پیش کریں اس سے بہت سے لوگ ہیں یوگی عدیتیا ناد بھی کام کر رہے ہیں لیکن ان کو بہت بری شکست ہوئی یو پی میں اب وہاں پہ دو ہزار ستائیس میں elections ہیں میرے خیال میں یو پی میں تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح پھر عمید شاہ وہ بھی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اس چیز کے لیے تو coming back to this panun case panun case ایک ایک embarrassment تو ہے بھارت کے لیے اور اس کو اب انہوں نے handle کرنا ہے اب جی دوول کو چونکہ explanation دینی پڑ گئی ہے نیو یورک کی ایک کوٹ میں تو ابھی کس طرح اس کو handle کرتے ہیں let's see in the days ahead صحیح صحیح اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں ایک اور چیز کبھی ذکر کرنا چاہتا ہوں ہمارے پاس وقت ہے producer صاحب اچھا اسی دوران اگر آپ دیکھئے تو جو ہے بھارت میں کم از کم کابینہ نے منظور کر لیا ہے one nation one election صحیح پاکستان میں تو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا کہ provincial اور ہمارے جو elections ہیں قومی assembly کے ایک ہی دن ہوتے ہیں صحیح لیکن بھارت میں ایسا نہیں ہوتا ہے بھارت میں elections states میں جو ہیں 28 states ہیں تو وہاں پہ elections پانچ میں سال کے بعد ہر مختلف ہوتے رہتے ہیں جس طرح اس سال بھی اس وقت بھی مقبوضہ جمعور کشمیر میں ہو رہے ہیں ہریانہ میں ہو رہے ہیں اور مہاراشترہ میں ہوں گے elections پھر جس طرح میں نے پہلے کا دوہزہ ستائیس میں 26 سے بھی کہیں elections ہوں گے تو بی جے پی کی یہ کہانی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ہر وقت elections ہی ہوتے رہتے ہیں اس ملک میں تو بہتر یہ ہے کہ ہم بھی پاکستان کی طرح سارے elections state کی elections اور جو لوگ سبھا کے elections ایک ہی دن کروائیں تو اس سے کاری بچت بھی ہوگی اور ایک جو پورے پانچ سال ہم election کے process میں رہتے ہیں اس سے بھی ہم باہر نکل آئیں گے تو بھارت میں تو یہ شاید ممکن ہو ہمارے ہاں تھوڑا سا confusion اس لیے تھی کہ ہمارے ہاں کیئر ٹیکر سیٹھا کب بیچے معاملہ آ جاتا ہے جو کہ وہاں پہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ election commission کافی مضبوط ہے اور جو ان کا model code of conduct ہے وہی بڑا مضبوط ہے تو اس وجہ سے بھارت میں یہ ممکن تو ہے لیکن ہمارے ہاں ذرا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ کیونکہ congress اس کے بڑے خلاف ہے دیکھتے یہ ہیں کہ آئیل two thirds majority ان کو لوگ سواہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی صحیح اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ہی تتام بذیر ہوا چاہتا ہے نیکسٹ ویک آپ سے بلاقات ہوگی کچھ مزید انٹرسٹنگ اور ڈیولپمنٹس کے ساتھ stay with us دیکھتے رہیے decipher with عبدالباسف منتحہ حسن کو اجازت دیں اللہ حافظ